بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زمین صاحب سب سے پہلے تو میں یہاں کریڈٹ دینا چاہوں گا اوپوزیشن کو جس نے اس پورے اپیسوڈ کے اندر اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا مذہبی کارڈ نہیں استعمال کیا یا ٹی ایل پی کی بہت زیادہ سپورٹ کے اندر نہیں آئے یا پولیس کو جو ہے وہ غالم گلوچ نہیں ہوئے اور پولیس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اترازات نہیں اٹھا ہے اس طرح جس طرح پی ٹی آئے جب اوپوزیشن میں تھی تو وہ اس کلازم جماعت کے حق میں بھی بولی اور ایک آدمی نہیں بولا مختلف لیڈران ان کے جو ہے ان کے حق میں فل فلیج آگے سپورٹ میں آئے ان کے فیور میں بولے حکومت کے خلاف بولے یہاں تک کہ چیف کی بھی ٹویٹ آئی اس کی اوپر کے دونوں سائیڈیں جو ہے وہ وائلنس بند کر دیں تو میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مفاقات عمل ہے اور ادھر یو ریپ وٹ یو سو آپ جیسے کرتے ہیں ویسے بھرتے ہیں تب بھی ہمارا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ابھی یہ جو آپ نے باتیں کی کہ جو ان کا جو مویدہ ہے وہ خفیہ ہے اور ابھی وہ وقت صحیح وقت پہ آکے وہ جو ہے وہ بتائیں گے تو جب پچھلے سال مویدہ ہوا تھا وہ بھی خفیہ تھا اور اسی مویدے کی وجہ سے یہ تنازہ جو ہے یہ اب اپنے تھرڈ اپیسوڈ کی اوپر آکے کھڑا ہوئے اور تیسری دفعہ یہ اس سال میں جو ہے وہ ٹی ایل پی باہر نکلی ہے تو اس کے اندر دیکھیں پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ پہلے بھی جب حکومت نے مویدہ کیا اور ان کو گھر بھیج دیا تو اس مویدے کے اندر وہ جو ہے فرانسیسی سفیر کے لیے بھی مان گئے تھے اور اس مویدے کے اوپر میں مانے نہیں تھے رانا احسان افضل صاحب اس میں یہ تیہ کیا تھا شاید جو اگر غزالہ سفی صاحبہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اس معاملے کو فرانسیسی سفیر کے حوالے سے اور وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ٹی ایل پی کو ماننا پڑے گا جو کہ اس وقت شاید کل ادم تھی آج بھی ہے اور کل رہتی ہے نہیں رہتی ہے مجھے نہیں معلوم بلکل اسی طرح ہے اور پھر اس کے اوپر یہ عمل نہیں کر پائے پہلے تو یہ سوال تھا کہ وہ مویدہ کس کیا کس نے پھر انہی کے بزراء کہتے ہیں کہ اس مویدے کا جو ہے وہ وزیر آزم کو نالج ہی نہیں تھا اور پھر کچھ وزیرباد میں کہتے ہیں نہیں نالج تھا اور پھر دوسرا مویدہ کیا جاتا ہے کہ اس مویدے کو کی پاسداری کی جائے گی تو یہ جو ڈراما لگا ہوا ہے جس کی اندر یہ پی ٹی آئے جب آپوزیشن میں تھی تو ان کی سپورٹ میں تھی پھر ان سے ایسے مویدے کیے جن کو یہ پورا نہیں کر پائے اور کر سکتے بھی نہیں تھے شاید اور کرنا چاہیے بھی نہیں تھا اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا تھا وہ بھی نہیں لائے اور اب یہ دوبارہ خوبیاں مویدہ ہو گیا اور جو ان کے سپوزٹلی جو نظر آ رہے ہیں کہ جو ہیڈ نگوشییٹر ہیں حکومت سے تو یہ دال نہیں گلی تو پھر ان کو مفتی منیب کو لانا پڑا اور جو ابھی نگوشییشن ہیڈ کر رہے ہیں ان کی آپ نے زبان سنی دیکھ لیا کہ وہ حکومت کی نگوشییشن کو کیا کہہ رہے ہیں جو وزیر جو اس نگوشییشن پروسس میں شامل تھے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری پارٹی سے تو نہیں بلانگ کرتے نہ یہ آپوزیشن سے بلانگ کرتے ہیں یہ جو جن بوتل سے نکلا ہے اور اس کو نکالا گیا ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جب حکومت پہ تھے تو خاص کر کے ہمارے لیے یہ ساری تیاری کی گئی اور اب یہ جو بے کابو ہو ہے یہ تو مویدہ کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ مویدہ اب جب عوام دیکھے بھی کہ کیسا مویدہ ہے لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ یہاں جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی اور جو سیبل سوسائیٹی ہے وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرے گی کہ جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو بزنس لاؤسز ہوا ہیں جو پولیس والے جو ہیں جن کو گولیاں ماری گئی ہیں تو کیا پچھلے مویدے جو دو مویدے اس پی ٹی آئی حکومت نے کیے اس کے اندر تو عام مافی کے اوپر یہ مان گئے تھے اور فوجس سکیجول سے بھی لوگوں کو نکالنا تھا تو اگر اسی طرح کا مویدہ ہوا تو وہ تو پھر اس چیز کو انکریج کرے گا ڈسکریج نہیں کرے گا اور آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید اس طرح کی اور جماعتیں بھی جو ہیں وہ سر اٹھائیں اگر اسی طرح کے مویدے کیے گئے تو یہ تو سارا ڈپینڈنٹ ہے کہ کیسا مویدہ ہوا ہے جب وہ پبلک کے سامنے آئے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور دسکشن کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک concern میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی ہے اور لیکن رانہ حسان افضل صاحب میں نے quickly آپ سے یہ پوچھا تھا غزالہ صاحبہ تو اس پر comment نہیں کریں گی پاکہ میں پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلوں جو کہ اگر ایک فریق جو جنہوں نے معاملات تیہ کیے اور وہ آ کر کہہ دیں کہ جھوٹ بولا گیا ہے اس قسم کی کوئی demand ہی نہیں تھی اور وہ cabinet کے members responsible members نے بولا ہو تو یہ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری حکومت کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ جو ان کے اپنے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا اس معدے کا جو پہلا معدہ تھا وزیر آزم کو نہیں پتا چلا پھر دوسرے نے کہا کہ یہ وزیر آزم کو پکا تھا تو وہاں بھی بولا گیا پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں تو ایک دن یہ کہتے تھے کہ حکومت کی ریٹ قائم ہوگی دوسرے دن یہ negotiation کی بات کرتے تھے اگلے دن پھر یہ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے تو یہ ایک up and down چیز چلتی رہی ہے کبھی you turn لیتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں مفتی منیب کو حکومت نے appoint کیا negotiation کے لیے اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ شاید اس میں حقائق ہوں لیکن حکومت کو بالکل یقیناً جواب بھی دینا ہوگا یہ جو نیاب کی پہلی ordinance تھی اور پھر جو دوسری ordinance ہے یہ malefite کی اوپر جو ہے مبنی ہے اس کے اندر ان کا specific agenda ہے جو یہ draw کرنا چاہتے تھے دیکھیں نیاب کا کام ہے all across accountability کرنا چاہے وہ حکومت ہو opposition ہو یہ دونوں ordinances اپنے آپ کو بچت کے لیے کہ ہم بچ جائیں آگے آنے والے احتساب سے اور دوسرا دیکھیں جو پی ٹی آئے نے جو chairman نیاب ہیں آج وہ consultation سے اپنی نوکری نہیں کر رہے ان کو specifically پی ٹی آئے نے ordinance کے ذریعے جو ہے ان کی نوکری میں توسیق کیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئے کے لیے نوکری کر رہے ہیں اسی طرح یہ powers جو ہے وہ president کو transfer کر دینا کہ جیرمن نیاب کے متعلق اگر اس کی کوئی issue آ جاتا ہے تو یہ بھی show کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک neutral ادارے کو جو ہے وہ one way ادارہ بنا رہے ہیں جو حکومتی dictation پہ چلے تو یہ اس کو یہ پوری عوام اس تماشے کو دیکھ رہی ہے یہ بدنیتی اور میلیفائیڈ کی اوپر جو ہے مبنی دونوں ordinances ہیں اور یہ مزاکہ case بات ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایک ordinance کے بات دوسری لانا جس طرح آپ کے legal expert فرما رہے تھے اس سو تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے specific cases میں کوئی advantage لینا تھا یا دینا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے تو یہ شاید دوسری تیسری ordinance جو ہے وہ اس کی اوپر جاری ہو گئی دوسری تیسری